اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس طریقے کے سوالات تھے اور ان کے جوابات تھے اس سبق میں آپ تصویر کو دیکھیں ایک پیٹرن آپ کو مل چکا ہے کہ تصویر کو سمجھیں اپنے ذہن میں ایک imagination create کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ تصویر ہمیں کیا بتا رہی ہے انگلیش میں ایک story writing ہوتی ہے جس میں آپ تصویر کو دیکھتے ہیں اور پوری story create کر دیتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو تصویر کو دیکھ کے بھی آپ جملے create کر سکتے ہیں بہرحال یہاں تو جملے دیئے ہی ہوئے ہیں لیکن آپ creation کس طریقے سے کریں گے چاہیں تو آپ غور کر کے اس چیز کو بھی سمجھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا lesson درس نمبر بارہ تصویر دیکھیں اور جملے دیکھیں فی حاضر رسمے اسی سن فی حاضر رسم حاضر اس میں اشارہ حاضر رسم اس تصویر فی میں اس تصویر میں اسیسن کیا ہے کونڈا ہے ایک گملہ رکھا ہوا ہے تو کہتے ہیں اس تصویر میں کونڈا ہے وفی ذالک الاسیسو غرسن اور اس کونڈے میں کیا ہے وفی ذالک الاسیس اور اس کونڈے میں غرسن پودھا ہے لازالک الاسیسو غرسن ورقن وردن وردن اس لازالک الاسیسو غرسن اس پودھے لازالک الاسیسو غرسن اس پودھے کے اوپر ورقن پتہ ہے نظر بھی آ رہا ہے وردن اور گلاب ہے الورقو اخضرو پتہ سبز ہے والوردو احمرو اور گلاب سرخ ہے آپ جانتے ہیں کہ گلاب سرخ کلر کا ہوتا ہے اور پتے ہرے ہوتے ہیں لیمن ذالک الاسیسو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونڈا کس کا ہے اس کا کوئی مالک تو ظاہر سی بات ہے ہوگا تو وہ کونڈا کس کا ہے ذالک الاسیسو لے ذالک الرجلے جواب دے رہے ہیں کہ وہ کونڈا لے ذالک الرجلے وہ کونڈا اس شخص کا ہے اس بندے کا ہے اس مرد کا ہے پھر سوال کہتے ہیں کیا وہ پودھا باغ سے ہے یعنی وہ پودھا کیا باغ سے لاکے اس کونڈے میں لگایا گیا ہے یا پھر کہاں سے لایا گیا ہے تو سوال پوچھتے ہیں کہ کیا حل کیا ذالک الغرسو وہ کونڈا من الحدیقت باغ سے ہے جواب دے رہے ہیں نعم ہاں ذالک الغرسو من الحدیقت ہاں وہ پودھا باغ سے ہے لیمنی الحدیقتو سوال پیدا ہوتا ہے کہ باغ کس کا ہے لیمنی الحدیقتو باغ کس کا ہے الحدیقتو لی ذالک الرجلِ باغ اس مرد کا ہے کون مرد جو آپ کو تصریر میں دیکھ رہا ہے کرسی پر باغ اس مرد کا ہے وَهُوَا عَلَلْكُرْسِي اور وہ مرد کہاں پر ہے عَلَلْكُرْسِي کرسی پر ہے فِي الْحَدِيقَتِ باغ میں زہرن پھول ہے وَفَاكِحَتُنْ اَيْزَا جیسے بولتے ہیں نا ای ایم گوڈ اینڈ آئی ٹھنگ یو آر آلسو گوڈ تو آلسو کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں یا ٹی ڈبل او ٹو کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے عربی میں ایزن کا استعمال کرتے ہیں یعنی باغ میں پھول اور میوہ بھی ہے پھول تو ہے ہی میوہ بھی باغ میں لگے ہوئے ہیں تو یہ سارے جملے ہو گئے ایک مرتبہ میں پورا ترجمہ پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں انگلی رکھیں اور ملائیں فِي حَذَرْرَسْمِ عَسِيسُنْ اس تصویر میں کونڈا ہے وَفِي ذَلِكَ الْعَسِيسُ غَرَسُنْ اور اس کونڈے میں پودھا ہے عَلَى ذَلِكَ الْغَرْسِ وَرَقُنْ وَوَرْدُنْ اس پودھے پر پتہ اور گلاب ہے الورق و اخزر و گلاب سبز ہے وَلْوَرْدُوْ احْمَرُوْ پتہ سبز ہے وَلْوَرْدُوْ احْمَرُوْ اور گلاب سرخ ہے لِمَنْ ذَلِكَ الْعَسِيسُ وَوَوْ كُونڈا کس کا ہے ذَلِكَ الْعَسِيسُ لِذَلِكَ الرَّجُلْ وَوْ كُونڈا اس مرد کا ہے حَلْ ذَلِكَ الْغَرْسُ مِنَ الْحَدِيقَتِ کیا وہ پودھا باغ سے ہے نعم ہاں ذَلِكَ الْغَرْسُ مِنَ الْحَدِيقَتِ ہاں وہ پودھا باغ سے ہے لِمَنِ الْحَدِيقَتُ باغ کس کا ہے الْحَدِيقَتُ لِذَلِكَ الرَّجُلِ باغ اس شخص کا ہے وَهُوَ عَلَى الْكُرْسِي اور وہ کرسی پر ہے باغ اس مرد کا ہے اور وہ مرد کہاں ہے یہ آپ کے جملے ہوئے اور ٹرانسلیشن ہوا اب دیکھیں سوالات یہاں ایراب نہیں لگا ہوا ہے پیٹن پچھلے سبق کو آپ ملائے تو سیم پیٹن ہے کہ کچھ عربی کے جملے ہوتے ہیں جہاں حرکت پنکچویشن نہیں ہوتی ہے وہاں آپ کو پنکچویٹ کرنا ہے اور ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے ترجمہ بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پنکچویٹ کریں یعنی ایراب لگائیں ازالک الرسمو جمیلن اینال غرسو اس طریقے سے ٹھیک ہے لیمنیل وردو اینال وردو آپ ایراب لگائیں اور اس کا ترجمہ کریں پھر نیچے کچھ عردو کے جملے دیئے ہوئے ہیں جن کی عربی بنانا ہے تو عردو سے عربی کیسے بنانا ہے آپ پیٹن جان چکے ہیں توتہ اس پنجرے میں ہے میوہ اس دکان میں ہے کونڈا اس تصویر میں ہے وہ لڑکا باغ میں ہے اس گھر میں کون ہے وہ کتاب اس لڑکے کے لیے ہے یہ پودھا خوبصورت ہے یہ ملک اللہ کا ہے یہ تصویر کس کی ہے وہ تصویر اس عالم کی ہے دیکھیں اس شخص کی جو کہا تھا رجل جہاں کہا تھا وہاں آپ عالم استعمال کر سکتے ہیں کیا تصویر اسلام میں جائز ہے ہاؤز میں پانی ہے پانی وضو کے لیے اچھا ہے یہ چند جملے ہیں جن کی آپ کو عربی بنانی ہے پیٹن آپ کو مل چکا اگر آپ اسی لیسن سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو پچھلے اسباق لیسن نمبر گیارہ دس نو آٹھ ساتھ چھے پانچ چار تین دو ایک یہ سارے لیسن جو ہیں آپ ان کو ریپیٹ کریں سمجھیں اپتدہ سے سمجھیں گے سٹارٹ سے سمجھیں گے تو پھر آگے کی بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اور جو پرانے ویورز ہیں وہ جو بھی انہوں نے نوٹس بنائے ہیں اگر بنائے ہیں تو اچھی بات ہے نہیں بنائے ہیں تو بنائیں اور ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں تمرین بنانے کی کوشش کریں اگر آپ کو عربی سیکھنا ہے تو جو بھی اس چینل پر نائے ہیں سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز اپلوڈ کی چاہیں اس کی نوٹسکیشن آپ کو ملیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا مَلَا